باپ بنا دیا اور اس نئے باپ میں امام ترمزی لاتے ہیں حدیث صفیان بن وقی کی روایت سے اور وہ عبید اللہ بن موسیٰ اور وہ عیسیٰ بن عمر کی روایت سے وہ جلیل القدر تابعی السدی القبیر سے وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کانا اندن نبی آقا علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا اس کو پکایا زبا کرایا پکایا پرندہ ذکر نہیں کیا پرندہ کیا تھا شارہین بیان کرتے ہیں یہ تھا یہ تھا تو کوئی مرخوب پرندہ آقا علیہ السلام نے زبا کروایا پکایا کھانے کے لیے جب کھانا تیار ہوا تنہا بیٹھے تھے تنہا حضرت انس ابن مالک فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فقال اللہم اعتنی بے حب خلقکا علیک یاکل مئی حازت طیر جب پک گیا کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو دعا کی باری تعالی اس شخص کو میرے پاس بیٹھ جو میرے ساتھ مل کر آکے یہ پرندہ کھائے اور اس کو بیٹھ جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے دل دیکھئے میرے آقا کا کہ وہ اچھا پرندہ لذیذ ذائقے والا سالن ہے تنہا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا میرے آقا کا چاہتے ہیں کوئی آکے کھائے مگر میرے ساتھ کون کھائے عرض کرتے ہیں باری تعالی اس کو بھیج جو میرے ساتھ کھائے جو ساری مخلوق میں سب سے بڑا محبوب ہے تیرا اعتنی بے حب خلق کا علیک جو تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے تجھے اسے بھیج یا اکولو مئی حاضر تیر وہ میرے ساتھ آکر یہ پرندہ کھائے پر جب حضور یہ دعا کی ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے آنس ابن مالک فرماتے ہیں فجا آلی ین ادھر دعا کی ادھر علی شیر خدا آگئے وہ پرندہ حضور کے ساتھ مل کر کھایا بات کی سمجھ آ رہی ہے امام ترمزی اور اماموں کے عقیدے بھی سمجھ آ رہے ہیں حدیث کے اماموں کے عقیدے کیا ہیں اور ہم نے کیا عقیدے بنا رکھے ہیں ہم نے عقائد کے ساتھ ڈونگ رچا رکھا ہے ہم بخاری مسلم ترمزی آئی میں حدیث کا نام لیتے ہیں ڈونگ رچانے کے لیے لوگوں پر چھوٹا روپ ڈالنے کے لیے اس لیے کہ کس نے اٹھا کے بخاری پڑھنی خالی نام لگا دیا کس نے مسلم پڑھنی کس نے ترمزی پڑھنی کون ورگردانیہ کرے گا ایسے بس نام لگا دیئے اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ بخاری کا عقیدہ کیا تھا امام مسلم کا عقیدہ کیا تھا ترمزی کا عقیدہ کیا تھا اب یا تو بخاری مسلم ترمزی سیاستہ کا نام لینا چھوڑ دو اور اگر ان کا نام لینا ہے تو وہی عقیدہ رکھو جو ان آئی میں حدیث نے دیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور جو اس عقیدے پر نہیں وہ اہل سنت ہی نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے وہ خارجی ہے وہ مومن و مسلمان نہیں ہے وہ منافق ہے اس کا کوئی تعلق آئی میں حدیث کے ساتھ اور عقابر اسلام کے ساتھ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ کہہ کر امام فرمزی کہتے ہیں فرماتے ہیں اس سنت میں تو یہ راوی تھا اس طریق سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سنت کے علاوہ دوسری سنت سے بھی حضرت تعانیس ابن مالک سے یہ حدیث روایت ہے تو جب سنتیں مختلف مل گئیں توابے شواہد مل گئے تو حدیث حسن تھی وہ صحیح ہو گئی یہ طریقہ ہے توابے اور شواہد بیان کرتے ہیں فرمایئے حضرت تعانیس ابن مالک سے بھی مروی ہے اور عیسی بن عمر سے بھی مروی ہے وہ کوفی ہیں اور سدی اسماعید بن عبد الرحمان سے بھی مروی ہے انہوں نے عرص ابن مالک سے سنا اور انہوں نے حسین ابن علی امام حسین کو سنا اور اسے روایت کی اور امام شعبہ نے اس کی توسیق کی سکا کہا امام سفیان سوری نے ان کو سکا کہا امام زائدہ نے سکا کہا اور یحیٰ بن سعید القطان نے ان کو سکا کہا یہ اس حدیث کے راوی کی سکاہت کا بیان کی آئے پھر اس کے بعد نیا باب قائم کرتے ہیں امام بخاری اندازہ کر لیں نیا سیکشن آج کی بیان یہ مضمون بڑا شاندار ہے اور بڑے پس کے اندر پھر ابھی اس کے بعد ابو دعوت پڑی ہے نسائی پڑی ہے ابن ماجہ پڑی ہے اور نسائی ابن ماجہ کے بعد مصند احمد بن حنبل پڑی ہے اور ان کو سنا کر پھر میں نے آپ کو نحج البلاغہ پڑھانی ہے پھر کشف الغمہ فی مارفت العیمہ جو شیعہ حضرات کی بڑی اوچے درجے کی کتب ہیں عیمہ اہلِ بیت کے ان کی برویات بتانی ہے آپ کو کہ یہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور وہ ابو بکر و عمر و عثمان کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ ملاج اجمعین کے بارے میں چاہتے ہیں یہ تفریق اور نفرت کی دیوار آج گرا کے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر اور پھر پھر آخر پہ نحج البلاغہ سے در سے تصور بھی دینا ہے مگر آگے امام تیرمج